پاکستانی سائزدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، پاکستانی ایٹم بم کے خالق، ہندوستان کے شہر بھوپال میں ایک اردو بولنے والے پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے عبدالقدیر خان پندرہ برس یورپ میں رہنے کے دوران مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہولینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلیفٹ اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون میں پڑھنے کے بعد 1976 میں واپس پاکستان لوٹ آئے عبدالقدیر خان نے ہولینڈ سے ماسٹرز آف سائنس جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئری کی اصناد حاصل کرنے کے بعد تھارٹی ون مئی 1976 میں ظلفکار علی بھٹو کی دعوت پر انجینئری ریسرچ لیپوٹریز کے پاکستانی ایٹمی پرگرام میں حصہ لیا بعد ازاں اس ادارے کا نام صدر پاکستان جنرل محمد زیاء الحق نے یکم مئی 1981 کو تبدیل کر کے ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیپوٹریز رکھ دیا یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمائی مقام رکھتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نومبر 2000 میں کوکس نامی درزگاہ کی بنیاد رکھی عبدالقدیر خان پر ہولینڈ کی حکومت نے غلطی سے اہم معلومات چرانے کی الزام میں مقدمہ دائر کیا لیکن ہولینڈ بیلجیم برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسروں نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چرانے کی بنا پر مقدمہ داخل کیا گیا ہے وہ عام کتابوں میں موجود ہے جس کے بعد ہولینڈ کی عدالت عالیہ نے ان کو باعزت بری کر دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ مایاناز سائنسدان ہیں جنہوں نے آٹھ سال کے انتہائی کلیل عرصے میں انتک محنت و لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل عنام یافتہ سائنسدانوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا مہی 1998 کو آپ نے بھارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلے میں وزیراعظم میاں محمد نواز شریف سے تجرباتی ایٹمی دھماکے کرنے کی درخواست کی بلا آخر وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے دور میں آپ نے چاغی کے مقام پر چھے کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے اس موقع پر عبدالقدیر خان نے پورے عالم کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے یوں آپ پوری دنیا میں مقبول عام ہوئے سعودی مفتی آزم نے عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور پاکستان کے لیے خام حالت میں تیل مفت فراہم کرنے کا فرمان جاری کیا اس کے بعد سے پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے خام تیل مفت فراہم کیا جا رہا ہے مغربی دنیا نے پروپگنڈے کے طور پر پاکستانی ایٹم بم کو اسلامی بم کا نام دیا جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بخوشی قبول کر لیا پرویز مشرف کے دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مواد دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کے الزام کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کی خاطر سینے سے لگا لیا اور نظر بند رہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک سو پچاس سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضمون بھی لکھے اگر آپ قاسیم علی شاہ صاحب کی زندگی سے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو رائٹ سائیڈ والی ویڈیو پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک ضرور کریں اسی طرح کی نئے انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی نئے انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی